اسلام علیکم ویوریز آج میں آپ کے لئے رمضان سپیشل ڈرنک کی ریسپی لے کے آئی ہوں جیسا کہ سبھی جانتے ہیں کہ روزے کے ٹائم میں جب افتاری کا ٹائم قریب آتا ہے تو ہم بہت تھکن محسوس کرتے ہیں تھوڑی ویکنسی محسوس ہوتی ہے لیکن اگر آپ اس ڈرنک کے ساتھ افتاری کریں گے تو آپ کی افتاری میں ہی آپ کی طاقت بلکل بحال ہو جائے گی اور آپ خود کو توانا محسوس کریں گے یہ اتنا ٹیسٹی مزیدار سا ڈرنک ہم گھر پر تیار کریں گے اور اس کے لئے کچھ بھی ہمیں بزار سے لانے کی ضرورت نہیں ہے اور جس طرح بیوز گنے کا رس پینے سے ہم فٹا فٹ سے فریش اور ایک دم ترو تازہ ہو جاتے ہیں تو یہ بالکل اسی طرح کا انرجیٹک سا ڈرنک ہے اور کچھ بھی بزار سے لانے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ اس کو ایک دم سے پی کے فریش ہو جائیں گے انرجیٹک ہو جائیں گے تو چلیے پھر اپنی آج کی زبردستی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں اور اس کے لئے بہت زیادہ انرجیٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن رہے ہیں اپنی ریسپی کو شروع کرتے ہیں تو اس کے لئے پھر سب سے پہلے یہ میں نے گھر لے لیا اس کو تھوڑا سا موٹا موٹا سا پیس لیا ہے اور یہ ایک میں نے لیمن لے لیا ہے تھوڑا سا پودینہ برف لے لیا ہے اور تھوڑا سا میں نے تکملنگا لے لیا ہے اور اس کو پانی میں پہلے سے بھگو کے رکھا ہوا ہے اور بس یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں اور انہی کے ساتھ اس زبردستی ریسپی کو بنائیں گے تو سب سے پہلے بھوڑی جو گھر رکھا ہوا ہے اس کے اندر میں اگلاس پانی ڈال رہی ہوں اس کو تھوڑا سا ہی لائیں گے بہت زیادہ اس کو ہم نے میلٹ بھی نہیں کرنا جب ہم اس کو گرائنڈ کریں گے تو یہ خود با خود ہی میلٹ ہو جائے گا بس تھوڑا سا اس کو نرم کر لیا ہے اور ایک لیمن اس کے اندر میں چوڑ رہی ہوں بہت زبردستی دیست آنے والا ہے اور آپ عوض اس کے اندر کوئی سا سوڑا بھی آئیڈ کر کے اس کو جب ٹرائے کریں گے تو یہ چار چاند لگا دے گا ہمارے اس ڈرنگ کو لیکن میں اس میں ابھی سوڑا یوز نہیں کر رہی ہوں اور اب عوض اس کے اندر یہ جو گھر تھا اس میں پانی ڈالا ہوا تھا اس کو میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں اور یہ جو گھر کے بڑے بڑے ڈھیلے ہیں ان کو بھی اسی کے ساتھ ڈال دیں گے یہ بھی نرم ہو گئے ہیں تو اس لئے فٹا فٹ سے گرائنڈ ہو جائیں گے اور ساتھ اس کے اندر ہاف ٹی سپون نمک ڈال جوں اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے تو آپ کالا نمک بھی اس کے اندر ایڈ کریں تو اس سے بھی ٹیسٹ ڈبل ہو جائے گا ہمارے اس ڈرنگ کا تو اب اس کو بھی برز اچھا سا گرائنڈ کریں گے اور اچھا سا گرائنڈ کرنے کے بعد بس ہم اس کو چھان لیں گے پودینے کی مدد سے بہت اچھی سی خوشبو آرہی ہے پودینے کی وجہ سے اور لیمن کی وجہ سے بھی بہت اچھا سا فلیور آتا ہے اس کے اندر اور بس اب میں اس کو چھان رہی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ فٹا فٹ سے ہم نے درنگ تیار کر لیا آپ چاہیں تو اس کو چھاننے کے بعد برف ڈال کے ایک دفع پیر سے اس کو گرائنڈ کر سکتے ہیں کہ برف بلکل جو بہت زیادہ کھنڈا ہوگا تو اتنا ہی زیادہ یہ ٹیسٹی ہوگا تو آپ اس کو ایک سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں اور گلاسز کو تھوڑی سی ڈیکوریشن کر لیتے ہیں اس کے لئے یہ میں نے ایک چمچ شہد لے لیا اور تھوڑی سی چینی لے لیا ہے آپ چاہیں تو پسی ہوئی چینی بھی لے سکتے ہیں اور اس طرح یہ شہد کو تھوڑا تھوڑا کناروں پہ لگا لیتے ہیں یہ کوٹنگ کر لیتے ہیں اس کی اس طرح دیکھنے میں ہم جب اس ڈرنک کو دیکھتے ہیں تو دیکھنے میں یہ اتنا فریشنگ لگتا ہے کہ پھر ہم پی اے بھی نہ اس کو رہنے ہی پائیں گے اور بہت دم فریش آپ ہو جائیں گے جب اس کو آپ ایک دفعہ ٹرائے کریں گے اور دوسرے کلاس کو بھی اسی طرح میں ڈیکوریشن کر لوں گی آپ چاہیں تو چینی کو پیس بھی سکتے ہیں اس میں کوئی سا کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں کلر کمبینیشن کے ساتھ بھی آپ اس کی ڈیکوریشن کر سکتے ہیں چینی میں اگر کوئی سا بھی کلر آپ ڈال کے تو اس کو تھوڑا سا ہی لالیں تو اس طرح سے کلر فل سی چینی کے ساتھ کلر کمبینیشن کوئی سا بھی آپ تیار کر سکتے ہیں تو اب ابز یہ گلاس ریڈی ہو گئے ہیں اور اب اس کے اندر میں برف ڈال رہی ہوں بلکل چھوٹ چھوٹی میں نے پھوٹ لی تھی برف پہلے سے تو اب اس کے اندر یہ تک پلنگر ڈال لیتے ہیں تھوڑا سا بھیگا ہو اس کو میں نے بھگو کے رکھا ہوا تھا تھا تھوڑی دیر کے لیے اور اوپر سے اپنا یہ مزیدار سا ڈرنک اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں جتنا زیادہ اس کو ہم ٹھنڈا کریں گے اتنا ہی زیادہ یہ ٹیسٹی لگتا ہے تو رمضان میں برز آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا کم از کم ایک دفع تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پیڑا بتائیے گا کہ کیسی لگی آپ کو یہ ریسپی اور کیسے آپ ایک دم سے خود کو فریش اور توانا محسوس کریں گے اس کو جب آپ ایک دفعہ ٹرائے کریں گے اور تھوڑی سی پدینے کی پتیاں اوپر سے منے ڈال لی ہیں اس کے اندر اس سے لوک وائز بے بہت زبردستا لگ رہا ہے اور فریشنگ سی لوک آ رہی ہے اس کی اور ایک دفعہ اس کانٹے کی مدد سے اس لیے ہلا رہی ہوں یہ تکم لنگا جو اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا اس کی مدد سے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہی یہ فریشنگ سا ڈرنک جو ہے میں نے تیار کر لیا ہے بہت زبردست اور ٹیسٹی ریسپی ہے جب آپ اس کو ٹرائے کریں گے تو پھر آپ خود محسوس کریں گے کہ یہ کتنا زبردست سا ڈرنک ہے اور امید ہے کہ یہ زبردست سی چھوٹی سی ریسپی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی بہت پسند آئے گی تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور ویڈیو کو لائک کیا کیجئے اور چینل پر نئے ہیں تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تو پھر ملیں گے ویڈیوز انشاءاللہ بہت جل دیکھنیوں رمضان سپیشل ریسپی کے ساتھ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ